نیا دن ہے صبح پر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی علا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا خاتم النبی جین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکا یا نور اللہ مدلش چینل کے ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علا کہتے کہتے اللہ رب العالمین جللہ وآلہ کی بارگہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لئے رحمتوں والا بنائے برکتوں والا بنائے ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رزا شامل حال ہو اقید وعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین تین بار درود پاک پڑھا اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا اور وہ دھوان تھا تو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں حاضر ہوگی خوشی سے چاہے ناخوشی سے دونوں نے عرض کی ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے فَقَضَوْهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَائٍ أَمْرَحَا تو انہیں پورے ساتھ آسمان کر دیا دو دن میں اور ہر آسمان میں اسی کے کام کے احکام بھیجے وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَ وَحِفْوَا اور ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور نگہ بانی کے لیے ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ اس عزت والے علم والے کا ٹھہرایا ہوا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَتًا مِثْلَ صَاعِقَتِ عَادٍ وَثَمُودٍ پھر اگر وہ مو پھیریں تو تم فرماؤ کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک کڑک سے جیسی کڑک آد اور سمود پر آئی تھی اِذ جَاءَتْهُمُ الرَّسُلُ مِن بَيْنِ اَيْذِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ جب رسول ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوچھو قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَتًا فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ بولے ہمارا رب چاہتا تو فرشتے اتارتا تو جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةِ تو وہ جو عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور بولے ہم سے زیادہ کس کا زور أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةِ اور کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ جس نے انہیں بنایا ان سے زیادہ قوی ہے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا فِي أَيَّامِنَّ حِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی سخت گرج کی ان کی شامت کے دنوں میں کہ ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں دنیا کی زندگی میں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَا وَهُمْ لَا يُنْسْخَرُونَ اور بے شک آخرت کے عذاب میں سب سے بڑی رسوائی ہے اور ان کی مدد نہ ہوگی سبحان اللہ رب العالمين جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اس کی احکامات کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین جب بندہ مومن قرآن مجید کی احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو اسے سکون نصیب ہوتا ہے سکون قلب نصیب ہوتا ہے روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی گویا اس کی قوتیں بحال ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی نگاہ رحمت میں وہ بندہ رہتا ہے مشکلات ایسا رہی ہیں کہ اس کا پیچھا چھوڑ دیتی ہیں اور بلکل ہی اس سے بھاگ جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ بندہ بندہ ہے لہٰذا اس پر یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ تم سے کوئی سپیریئر ہے کوئی تمہارا مالک ہے کوئی تمہارا خالق ہے تو یوں یہ احساس بھی رہے انسان سرکشی میں بھی نہ رہے تو مختلف قسم کی صورتحال کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا رہتا ہے کبھی مشکلات میں ہوگا کبھی پریشانی میں ہوگا کبھی کوئی غم لاحق ہو جائے گا کبھی بیماری بھی آ جائے گی اور جب یہ نیکیوں کے رستے پر چلتے ہوئے ان ساری قرآن مجید کی تعلیمات احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہونے والے احکامات ان کو فالو کرتے ہوئے بھی زندگی گزار رہا ہے اس کے باوجود بھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ پریشانی آتی ہے اور کسی نہ کسی نویت کی اسے بیماری اسے لاچاری اسے کسی نہ کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے جب اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے صبر کی توفیق ملتی ہے اسے کناہت کی توفیق ملتی ہے اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجول آنے کی سعادت ملتی ہے اور اس کی وجہ سے اس پر جو آزمائش ہے جو تکلیف ہے جو پریشانی ہے اس کی وجہ سے جو مشکت پڑھ رہی تھی جو بوجھ پڑھ رہا تھا اس بوجھ کو سہنے کی طاقت آ جاتی ہے یا اس مشکل سے لڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک عمال کرنے والے بن جائیں اللہ کریم نے کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا معمورات کہا جاتا ہے انہیں جو چیزیں کہا کہ ان کی طرف نہیں جانا ان سے منع کیا انہیں منہیات کہا جاتا ہے ایک مقام پر قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَدِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ ترجمہ کنزل عرفان اور اخروی عجر و ثواب ان کے لیے جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں اللہ کریم نے جن کاموں کے نہ کرنے کا کہا ہے وہ نہیں کرتے ہیں ان سے بچتے ہیں ان برائی کے بے حیائی کے کاموں کی طرف وہ آگے نہیں بڑھتے اور ایک اور بات ارشاد ہوئی وَإِذَا مَا غَدِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں غصہ آئے تو وہ معاف کر دیتے ہیں ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بڑے عجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں اس کی بارگاہ سے انعام پاتے ہیں وہاں سے ان بندوں کو ثواب دیا جاتا ہے مدنشنل کے ناظرین یہ سورہ ہے شورہ کی آیت نمبر سینٹیس ہے تھرٹیس سیون ہے آیت مبارکہ کے آخری جز میں اہل ایمان کی ایک زبر دس صفت بیان کی گئی وَإِذَا مَا غَدِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ کہ جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں آج کے پرورگرام میں انشاءاللہ عزب و جل غصہ آنے کی صورت میں معاف کر دینا شریعتِ متاہرہ اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے انشاءاللہ اس موضوع کو زیر بحث لائے جائے گا آقے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے جسے آج کے ٹاپک کا نام سلک کیا گیا ہے آقے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو پچھار دے نبی کریم علیہ السلام کی حدیثِ مبارکہ کا مفہوم پہلوان یہ طاقتور وہ نہیں جو دوسرے کو پچھار دے بلکہ طاقتور تو وہ ہے پہلوان تو وہ ہے زور آور تو وہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو اس غصے پر کابو کر سکے اللہ کریم ہمیں قرآنِ مجید میں بیان ہونے والی مومنین کی ان عالی صفات کو اپنانے والا بنائے یہ صفات ہماری زندگی میں آتی ہیں تو خود بخود زندگی میں ایک تہراو آ جاتا ہے ناچاکیاں رنجشیں اور کسی کی بات سن کر فوراً بول پڑھنے کی وجہ سے ٹوٹنے والی جو آفتیں ہوتی ہیں انسان اپنی زندگی میں بڑی حد تک ان سے بچنے میں کامیاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سارے ہی قرآن کے حکامات پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے ابھی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ زید نیاز بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سے ایک کلام بھی سنیں گے زید نیاز بھائی کی طرف پڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وآلہ صلو اللہ علی نبی نا صلو علی نبی نا صلو علی محمد صلو علی شبی نا صلو علی apar شبی نا صلو علی محمد صلو علی نبی نا صلو علی ہم بھی مدینے جائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے ہم بھی مدینے جائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے آقا ہمیں بولائیں گے پیارے آقا ہمیں بولائیں گے مدینی آقا ہمیں بولائیں گے بس تھوڑے دنوں کی بات ہے پڑیے سلے آیا نبینا صلی اللہ محبت صلی اللہ شفینا صلی اللہ محبت 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 خوف نہ رکھ رزا زرارا تو تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رزا زرارا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لئے آمان ہے مللہ تیرے لئے آمان ہے پڑھئے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد 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 سوئے جنت کون جائے گئے تمہارا چھوڑے گئے بلی کا یار ان کو چین آجا جا گئے بلی کا یار ان کو چین آجا جا گئے بار بارا دینا یوں جے پریلے سترا چھوڑے گئے بار بارا دینا یوں جے پریلے سترا چھوڑے گئے سوئے جنت کون جائے گئے تمہارا چھوڑے گئے کون کہتا ہے دلے بے مدعا ہے خوب چیز کون کہتا ہے دلے بے مدعا ہے خوب چیز میں تو کوڑی کو نہ لونے کی تمہارا چھوڑے گئے میں تو کوڑی کو نہ لونے کی تمہارا چھوڑے گئے سوئے جنت کون جائے مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا پچے بھی مارے گاں پربے مسیحہ چھوڑے گئے بخش وانا مجھ سے خاصی کا روان ہوگا کسے بخش وانا مجھ سے خاصی کا روان ہوگا کسے بخش وانا مجھ سے خاصی کا روان ہوگا کسے کی اس کے تامن میں چھو پوٹا میں دوبارہ چھوڑے گئے کی اس کے تامن میں چھو پوٹا میں تمہارا چھوڑتے مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں مدینہ چھوڑے گئے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں مدینہ چھوڑے گئے سہرے کلشن کون دیکھیں درست پہ با چھوڑے گئے سوئے جنت کون جائے ہاں قدر تمہارا چھوڑے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی مصال زمن مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ زبردست کلام ماشاءاللہ شامل سلسلہ ہوا اللہ کریم اس کلام کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے بڑا زبردست تصور بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن چھوڑ کر بندہ کس کے دامن میں چھوڑے کس کے دامن میں چھوڑوں دامن تمہارا چھوڑ کر یہاں تو آسیوں کے بھی یوں انداز ہے کہ ہیں گناہگار صحیح لیکن یہ درد چھوڑ کر گزارہ تھوڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بخشوانا ہے اللہ رب العالمین جل وآلہ کی بارگاہ میں شفاعت فرمانی ہے اور انہیں تو رب العالمین جل وآلہ نے اذن شفاعت عطا فرمایا ہے شفاعت کا اختیار دیا ہے انہی سے تو کہا گیا ہے کہ آپ مانگئے آپ کو عطا کیا جائے گا اور آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دیا جائے گا مختلف احادیث میں کس طرح کی الفاظ آئے اور قرآن مجید بیان کرتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَّرْدَوْ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اس آیت کی تفسیر میں علمہ نے یہی بیان فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بھی کوڈ فرمائی کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے ہر امتی کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نہیں مل جاتا یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چاہیے کہ آقے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ٹوٹ کر محبت بھی کریں ان کی سنتوں کو بھی اپنائیں اور ان کے رب العالمین کی طرف سے لائے ہوئے پیغام قرآن کو بھی دل کے کانوں سے سنیں اس میں مومنین کے کیا عصاف بیان ہوئے ہیں اسے سمجھیں اسے اپنی زندگی میں لائیں انشاءاللہ زندگی بہتر ہوتے چلی جائے گی اور اسی سے ریلیٹ ایک اور بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رات امیر علیہ سنت دامت برکاتہ امال علیہ اس بات پر ماشاءاللہ وضاحت فرما رہے تھے کہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکہ تیرہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ نکمہ غلام چھپنا چاہتے ہیں اللہ کریم ہمیں آکے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں بے حساب داخلہ بھی نصیب فرمائے مجھے چلکے رادرین ٹاپک کے طرف آتے ہیں آج کا موضوع ہے طاقتور اور ہم نے گفتگو کرنی ہے غصے اور اس سے متعلقات پر رب العالمین جل اللہ وآلہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَا غَدِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ جسا ہم نے ابتداء میں بھی اس آیت کریمہ کو مکمل تلاوت کیا دیکھا یہ جاتا ہے کہ غصہ آتا ہے اور چاہے بدیر سہی لیکن تھنڈا ہو جاتا ہے جب غصہ تھنڈا ہو جائے اور جن کا تھنڈا ہو جاتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے جن کا غصہ تھنڈا نہیں ہو پاتا تو پھر وہ سرہ سر اپنی ہی مشکت بڑھا رہے ہوتے ہیں اور اپنی مشکلات میں بھی اضافہ کر رہے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بہتر لوگ وہ ہیں جنہیں دیر سے غصہ آئے اور جلدی چلا جائے اللہ کرے کہ ہم ایسے ہوں اولاں تو غصہ آئے گا تو اس کو کابو کرنا ہے اس پر کنٹرول کرنا ہے اس پر احادیث میں روشنی ڈالی گئی ہے لیکن یہ بھی ایک پہلو ہے کہ غصہ فوراں فوراں نہ آ جائے بندہ یوں گویا بارود کے دیر پر ہی بیٹھا نہ رہے کہ بس اسے تیلی دکھانے کی دیر ہو اور یہ بھڑک پڑھ لے یہ پھٹ جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہونا یوں چاہیے کہ غصہ ہے ایک انسان کی کیفیت میں انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے اس کا عمل دخل فطرت میں شامل ہوتا ہے لیکن اگر یہ ہر وقت پھٹتا ہی رہے گا تو ایک زندگی میں کتنی بار پھٹے گا بھائی بہت نقصان کر لے گا اپنا تو لہٰذا ایسی طبیعت سے اپنے آپ کی جان چھڑانی چاہیے اور اچھے اوصاف کو اختیار کرنے کی طرف آنا چاہیے کہ غصہ آ بھی جائے تو جلدی سے ختم ہو جائے لیکن جو بات میں یہاں کرنے لگا ہوں اور رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے وَإِذَا مَا غَدِبُوْهُمْ يَغْفِرُونَ کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں یہاں غصے کے وقت معاف کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی آخرت کے انعام کی خوش خبری سنا رہا ہے غصہ تھنڈا ہو گیا پھر تو جذبات ہی جو غصے والے تھے وہ ختم ہی ہو گئے پھر تو بندہ نارمل سیچویشن میں ہے نارمل کنڈیشن میں ہے اب کیا آپ تو چلو خیر اب تو معاف کر دیا چلو ٹھیک ہے بات آئی گئی ہو گئی لیکن جس وقت پرابلم بنی ہے اس وقت میں غصہ پی جانا یہ بڑا کمال ہے اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے شیل صاحب کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں کی طبیعت میں تو ہے غصہ آنا اور آ ہی جاتا ہے لیکن یہ جلدی کیسے تھنڈا ہو جلدی غصے کی آگ بجھ کیسے جائے اس کو پانے کے لیے کیا کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو یہ بات ذہین نشین دکھ لیں کہ غصہ جو ہے وہ ایک فطرتی عمل ہے نیچر نے اللہ تعالیٰ کا ذرا نے غصہ ہماری طبیعت میں رکھا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ غصے کا ازالہ ممکن نہیں ہے غصے کا امالہ کیا جا سکتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی سرجن کے پاس چلے جائیں کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور کہیں کہ حضرت مجھے غصہ بہت آتا ہے تو آپ ایسے کریں آپریشن کریں اور غصہ نکال کر بھار پھینک دیں پتری نہیں ہے یہ غصہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو نکالا جا سکتا ہے غصہ آتا ہے اور وہی انسان کی فطرت کے مطابق ہر ایک کو غصہ کسی کو کم آتا ہے کسی کو زیادہ آتا ہے بہرحال غصہ اب آ جائے اب کیا کرنا چاہئے ہمارے بدردین رحمہم اللہ المبین کے غصہ آنے کے اوپہ جو ان کا ریئیکٹ ہوتا تھا کہ وہ قرآن و حدیث کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے چھڑا نہیں کرتے تھے اس وقت بھی ان کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی خوشنودی ہوا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کی جب فرما برداری اور اس کی خوشنودی ہوا کرتی تھی اور قرآن مجید فقران حمید کے فرامین ان کے سامنے ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد سماتا ہے والکاظمین الغیذہ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسینین اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ آپ کا ایک پڑوسی غیر مسلم تھا اور وہ جہے وہ آپ کو بہت تنگ کیا کرتا تھا بہت زیادہ غصہ دلانے کی کوشش کرتا تھا ایسا کام کرتا ہے جس سے آپ کو جہے وہ غصہ آئے اور یوں لڑائی جھگڑے والا معاملہ ہو اور کرتا کیا تھا کہ اپنے گھر کا جو اس کا جو پرنالہ تھا نا اس کا روخ جہے مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کے سہن کی طرف کیا ہوا تھا جو گندگی غلاست ہوتی تھی نا وہ ساری کی ساری آپ کے سہنِ اطحر میں جہے نا وہ گرایا کرتا تھا تو آپ نے کبھی اسے اوف تک نہیں کہا کبھی نہیں یہ ٹاپک بنائے انہیں کبھی ڈسکس ہی نہیں کیا اب وہ روز غلاست جو ہے وہ گندگی جو ہے آپ کے سہن میں پھیک رہا ہے لیکن کیا ہے آپ کوئی ریاکٹ نہیں کر رہے اس کے اوپر تو ایک دن اس نے خود ہی پوچھ لیا کہ وہ حضرت وہ میرا پرنالے گھروخ آپ کی طرف ہے تو آپ کو کوئی اس سے پریخانی تو نہیں ہوتی ہے کوئی تکلیف بغیرہ تو نہیں ہوتی ہے مطلب خود ہی اس نے جو ہے وہ پوچھ لیا تو سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے جو ہے وہ ارشاد سربایا گندگی آتی ہے تو کیا کرتا ہوں میں جھاڑ سے احصاف کر دیتا ہوں اس نے بولا کہ حضرت آپ کو غصہ نہیں آتا ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد سرمایا کہ غصہ تو آتا ہے لیکن میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی رضا کے لئے غصہ پی جاتا ہوں کیونکہ میرے پروردگار عز و جل نے غصہ پینے کا حکم ارشاد سرمایا ہے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے قرآن بجیف و حبید کی یہی آیتیں مقدسہ جو تلاوت سرمائی جو پارا چار سورہ آل عمران کے آیت نمبر ون تھرٹی فور ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں فرمایا چونکہ میں مسلمان ہوں اور میرے پروردگار نے مجھے غصہ پینے کا درگزر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے تو میں اپنے رب عز و جل کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے میں قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہوئے جو ہے میں غصہ پی جاتا ہوں تو آپ رحمت اللہ ہی طرح لے کے اس جو ہے وہ رییکشن اور اس غصہ پی جانے والی ادا کا فائدہ کیا ہوا کہ الحمدللہ وہ غیر مسلم اس نے کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گیا سبحان اللہ ربی پاک علیہ السلام کے دامنِ اطحر سے وابستہ ہو گیا ہے دامنِ مصطفیٰ سے جو لپٹا جگانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حیاتِ طیبہ بھی یہی ہے ہمارے صحابہِ کرام کی ہمارے اہلِ بیتِ اطحار عالی مردوان کی ہمارے تابعین کی تبہ تابعین کی آئے میں مشتہدین کی اور اولیاءِ کاملین کی یہ وطیرہ وطریقہ رہا ہے کہ غصہ آتا تھا اس کو کنٹرول کرتے تھے اس کو جہے وہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرتے تھے مشور واقعہ سیدنا جنابِ علی المرتضی شہرِ خدا کرم اللہ وجہ کریم کا ہے وہ جو جنگ کے دوران جہیں وہ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے مبارک چہرے پر تھوک پھینگ دیا تھا تو آپ نے فوراں اس کو چھوڑ دیا کہ پہلے جو ہے وہ میں آپ سے جو لڑائی کر رہا تھا جو جنگ کر رہا تھا وہ اللہ کے لیے تھی اب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا غصہ آ جائے میری اپنی بات آج ہے اور میں نے تمہیں اس لیے چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے تو وہ یہ جو غصہ آتا تھا اس پر وہ رییکٹ جو کرتے تھے وہ قرآن و حدیث کے مطابق رییکٹ کرتے تھے تو ہمیں بڑے اس کے اصول و طریقے بیان کیے گئے ہیں زہین عصیب کے شہقہ طریقہ امیری آل سنو داندگات مالیہ کا بڑا پیارا رسالہ ہے غصے کا علاج یہ سمجھ لیں امہ کے لیے بھی یہ ضروری ہے یہ والدہ کے لیے بھی والدہ صاحب کے لیے بھی بھائی کے لیے بھی بہن کے لیے بھی سیٹھ کے لیے بھی نوکر کے لیے بھی یعنی جتنے بھی آپ مناسب جہیں وہ گنوان ہیں یہ سمجھ لیں جس جس کو غصہ آتا ہے اور غصہ کس کس کو نہیں آتا ہے آتا ہی آتا ہے کسی کو تھوڑا آتا ہے کسی کو زیادہ آتا ہے تو ہر ایک کو یہ رسالہ جو ہے وہ حاصل کر کے پڑھنا چاہیے غصے کا علاج اس میں غصے کے حوالے سے ڈسکیشن بھی ہیں اور غصے کے روحانی علاج بھی بتایا گئے ہیں ایک میعاز کر دیتا ہوں کہ جب بھی بندہ غصہ جب بھی بندے غصہ آئے تو فوراں کیا ہے وہ کوشش کر کے اگر وضو کر لے معاملے سے اس جگہ سے ہٹ جائے اور فوراں وضو کر لے تو اللہ نے چاہا تو اس کا غصہ کافی حقہ تک تھنڈا ہو جائے گا پھر کیا ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ غصے کا علاج علماء نے یہ بھی بیان فرمایا میرے صلی اللہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ سوچے کہ اگر میں نے غصے پر کوئی زیادہ رییکٹ کر دیا تو سامنے والا بھی بندہ جو ہے اسے مجھے کمزور نہیں سمجھنا چاہیے اگر اس نے کوئی رییکٹ کیا تو پھر سنبھال نہیں پاؤں گا اور پھر میں کتنی غلطیں کر بیٹھتا ہوں میرا پروردگار عز و جل وہ مجھے معاف فرماتا ہے تو میں اگر بندے ہی خطا معاف کروں گا اور بھیجا رییکٹ نہیں کروں گا اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دوں گا تو اللہ تعالی میری خطائیں معاف فرما دے جتنا اختیار مجھے سامنے والے پر ہے اس سے کتنا زیادہ اختیار اللہ رب العالمین کو مجھ پر ہے میرا کیا بنے گا اگر مجھ سے یوں پرسش کی جائے گی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے مدنشنل کے ناظرین لوگوں کی کہتے ہیں بڑا مشہور معاور ہے ناک پر غصہ رکھا ہوتا ہے اور وہ جو ناک پر غصہ رکھا ہوتا ہے یہ ناک کٹوا کے باز آتا ہے یہ ایسے اڑتا نہیں ہے یہ ایسے ہڑتا نہیں ہے اس نے اپنی جگہ بڑی موکے کی جگہ پر بنائی ہوئی ہے گویا یہ ناک نقشہ جو ہوتا ہے یہ انسان کی حسن و جمال کا ترجمان ہوتا ہے اسی پر آپ نے دربان کی صورت میں جو غصہ بٹھایا ہوا ہے یہ یقین کریں کہ وہ سارا جو بات کا حسن ہے اس کو پھیکا کر دیتا ہے طبیعت میں اگر پہلے ہی جھڑک کر بولنا ہو گفتگو کرتے ہوئے جھاڑنا ہو تو حسن و جمال کتنا اچھا ہو یوں کردار سے اگر خوبصورتی ختم ہو جائے گی تو حسن و جمال کی خوبصورتی چار دن کی چاند نہیں ہوتی ہے یہ پھر ڈھلی جاتی ہے اور کردار کی خوبصورتی بندے کے واس پہلے ہی نہیں تو پھر بہت زیادہ پریشانیوں میں بندے کو مبتلا ہونا پڑتا ہے اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم کردار کو سوارنے والے بن جائیں کیا کیا جائے کہ گریجوالی ان چیزوں پر ہم کابو پائیں جیسے بشاہ صاحب نے ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ بھائی کو بھی پڑھنا چاہیے بہن کو بھی پڑھنا چاہیے ماں کو بھی پڑھنا چاہیے باپ کو بھی پڑھنا چاہیے وہ تو یہ جو بیچارہ پڑھ لیتا ہے وہ تو غصے پر کابو کر رہا ہے اب دوسرا یہ سمجھ رہا ہے دیکھو کیسا بزدل آدمی ہے کیسا کمزور ہے یہ یوں بھی کر سکتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے اس کے کہنے سے کیا نہیں ہو جائے گا غریب محورِ بول بول کرنا کتنا اشتیال دلائیں گے کہ جو بیچارہ اللہ کی رضا کے لیے بھی غصہ پی رہا تھا بسا باتوں میں آ کر وہ بیچارہ اس اچھی صفت کو چھوڑ کر غصے کے اظہار پر ہی آ جاتا ہے اور پھر جب اس پر آتا ہے تو حدود پھلانگ جاتا ہے کیا سہیے گا بلکل خالد بھائی یہاں پر میں ایک چیز یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ انسان کو جہاں وہ اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے آپ دیکھئے کہ ہم یعنی عام طور پر جب یہ غصے کی کیفیت ہوتی ہے تو سامنے والے پر ہم اپنے آپ کو برطر ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں عام طور پر اس کی ایک صورت جو نظر آتی ہے طاقت میں مال میں عہدے میں منصب میں کسی بھی اعتبار سے جبکہ ہماری حقیقت کیا ہے ہم اگر اپنی تخلیق کے اوپر غور کریں تو ہم دیکھیں کہ ہم کیسے طاقتور ہو سکتے ہیں ہم جہاں وہ کسی پر کیسے جہاں وہ غصے کو نافذ کرنے والے بن جائیں اس حال میں کہ ہماری اپنی کیفیت یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرما رہا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ دَعِفَ فرمایا کہ انسان تو جہاں وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے اللہ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں کہ تمہارے اندر جہاں وہ زوف ہے کمزوری ہے اب ہماری کیفیت تو یہ ہے ارشاد فرمایا اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ابتدا میں تمہیں کمزور بنایا پھر تمہیں ناتوانی سے طاقت بخشی پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا اللہ اکبر فرمایا بناتا ہے بناتا ہے جو چاہے وہی علم والا قدرت والا ہے اب آپ دیکھیں اللہ تبارک وطالعہ نے تو انسان کی احوال کو بیان کیا گیا انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے اب انسان ہے کہ جو اپنی کمزوری اور ناتوانی کو بھول کر طاقت کے نشے میں مست ہے مال و دولت کے نشے میں مست ہے تو اس اعتبار سے بھی کہ عام طور پر بندہ جب کسی کے اوپر یوں سمجھے کہ اپنی طاقت کا اضحاد کر رہا ہوتا ہے یا غصہ کا رییکشن کر رہا ہوتا ہے عام طور پر طاقت کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے یا مال و دولت کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ نے کلام مجید فرقان حمید کے اندر ہی ان احوال کو بھی بیان فرمایا ہے کہ دیکھ لو اس سے پہلے بھی کتنی قومیں ایسی گزری ہیں جن کو بڑی طاقت ہم نے عطا کی تھی بڑا زور ہم نے عطا کیا تھا بڑا پاور ان کو ہم نے دیا تھا لیکن ان کا حال دیکھ لو وہ ساری کی ساری حلاق اور برباد ہو گئے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک وطالعہ نے ارشاد فرمایا کہ کتنی تم سے پہلے ایسی قومیں قومیں تھی جو قوت والے تھے اشد من قوتیں وہ قوت میں تم سے زیادہ تھی شدید ترین تھی ارشاد فرمایا ساری کے ساری اہلکناہم ہم نے ان سب کے سب کو حلاق کر دیا فلا ناصر لہم کوئی ان کا مددگار نہیں ہے سارے کے سارے حلاق اور برباد ہو گئے آپ دیکھیں فرمایا اولم یسیرو فی الارض فانذرو کیف کان عاقبت اللذین من قبلہم کانو اشد منہم قوتا واثار الارضا وعمروہا اکثر مما عمروہا وجاتہم رسولہم بالبینات اللہ تبارک بنا نے اشاد فرمایا کہ زمین میں چل کے دیکھو کہ کیسی قوت والی قومیں جن کا ایک بڑا یوں سمجھئے کہ ایک رہن سین تھا اس زمین کے اندر وہ ساری کے ساری آپ دیکھئے کہ حلاقت اور بربادی ان کے اوپر مسلط کر دی گئے تو آپ دیکھیں کہ اگر بندہ طاقت کی وجہ سے کسی کے اوپر کسی کے اوپر اپنے غصے کا رییکشن کر رہا ہے یا اس کا اظہار کر رہا ہے یا اس کو ستا رہا ہے اس کو عذیت پہنچا رہا ہے اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے طاقت کی بل بوتے بکر ہیں میں طاقتور ہوں میرے پاس طاقت ہے تو میرے اور آپ کے پاس کیا طاقت ہے ہماری طاقت کوئی معنی رکھتے ہیں قوم آت کی طرف نظر کریں ان کی طاقت کیسی ہوگی اور پھر وہی بات خوبصورت بات جو ابھی بیان ہوئی کہ پھر ہم سے بھی بڑھ کر ایک طاقت والا ہے جس نے ہمیں کمزور پیدا کیا ہے جس نے بیان فرمایا کہ تم یہ ساری طاقتوں کے باوجود بھی سن لو کمزور ہی ہو خلق الانسان و دعیفہ تم کمزور پیدا کیے گئے ہو پھر ہمیں کس طاقت پر ناز ہے کس جب وہ ہمیں آپ سمجھئے کہ پاور کے اوپر ناز ہے تو ایسے بڑے بڑے پاور والے لوگ جب آئے وہ بھی جب وہ ہلاک اور برباد کر دیے گا اور اگر کسی کو مال کی وجہ سے کسی کو دولت کی وجہ سے اپنے وہ غصے کا رییکشن کرتا ہے دوسروں کا دل دکھاتا ہے دوسروں کی عذیت کرتا ہے دوسروں کے حق مارتا ہے دوسروں پر ظلم کرتا ہے بربریت کرتا ہے تو وہ بھی قرآن کریم فرقان حمید پر نظر کرے کہ مال والوں کا انجام کیسا ہوا ہے جو مال کے دولت میں اور دولت کے نشے میں مال کے نشے میں غرق ہو کر جنہوں نے جہاں وہ خصوں کا اظہار کیا جنہوں نے لوگوں کے لئے عذیت کا سامان کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مال سمیت زمین میں تحس نحس کر دیا آپ قارون کی طرف نظر کریں کتنا مال تھا قارون کے پاس اس کے خزانوں کی چابیاں جہاں وہ جن خچروں پر لادی جاتی تھی اس کی تعداد بھی ٹھیک تھاک تھی خالی چابیاں جن پر لادی جاتی تھی خزانے کا عالم کیا ہوگا ایسی صورت کے اندر جہاں وہ جب وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہوا جب وہ اپنے گھمنڈ کے اندر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سارے کے سارے مال سمیت اسے زمین کے اندر جہاں وہ تحس نحس کر دیا آپ دیکھیں یہ ہم سب کے لئے عبرت کا سامان کہ آج اگر کوئی مال کی وجہ سے کوئی طاقت کی وجہ سے کوئی حسن و جمال کی وجہ سے کوئی حسب نصب کی وجہ سے کوئی اپنے عہدے یا منصب کی وجہ سے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کو ڈی گریٹ کر رہا ہے یا ان کے لئے عذیت کا سامان کر رہا ہے تو یاد رکھیں اس سے بڑھ کر ایک ذات ہے جس نے اس کو جہاں وہ یہ ساری کی ساری طاقتیں عطا فرمائی ہیں اور یاد رکھیں جس طرح وہ عطا فرمانے پر قادر ہے اسی طرح وہ جہاں وہ سلب کر لینے پر بھی قادر ہے اور یہ سمجھ تو یوں آتا ہے کہ جو انسان ہے نا اس کو ملنے والی طاقتیں اس کو ملنے والے عرود اس کو ملنے والی جو صفات ہیں وہ سب ہی عارضی ہیں ایسے ہی ہیں اب یہ عارضی چیزوں کے بحاف پر کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے جو اس کو مستقل بنیادوں پر نقصان پہنچانے والا بندے کو غصہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے اچھا بھلا رشتہ ہے پوری بارات تیار کر کے آپ لے کر گئے تھے اگلوں کے ہیں اگلوں نے آپ کی اچھی بھلی دعوت کی دی پوری بارات کو آپ کی کھانا کھلایا تھا سب کچھ کیا تھا اتنے تیاری اتنا احتمام سب کے یعنی آپ صرف ایک شادی کی جو تقریب ہے نا اس ایک تقریب میں شرکت کرنے والے اگر پانچ سو افراد ہیں تو ان پانچ سو افراد میں کتنا خرچہ کیا ہے اس کو کبھی ٹوٹل کریں اندازہ لگ جائے گا کہ ایک شادی پر کیا خرچہ آ رہا ہے اس ایک دعوت کے لیے اتنا سب کچھ کیا گیا پھر کیا ہوتا ہے کہ ابھی بارات ہوئی تھی ابھی ولیمہ ہوا ہے ابھی شادی ہوئی ہے کچھ دینوں بعد ایک آرزی کیفیت تاری ہوئی غصے کی اور اس کے بعد وہ سارا پچھلا فوراں بھلا دیا گیا ابھی بھائی آپ نے تو تیاری کی تھی آپ کے گھر والوں نے تو پسند کیا تھا آپ کی تو پسند تھی آپ ہی کی تو یہ ساری چیزیں تھی آپ نے یہ سارے مقدمات ترتیب دیئے تھے کیا اس کا نتیجہ یہ نکالنا تھا پھر مستقل خرابی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک وقت کیفیت تاری ہوئی غصہ آیا لیکن اس غصے کو کہاں نافذ کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور کس نویت پر جا کر اس کا اظہار کر کے آپ اچھے نتائج لے سکتے ہیں اس کو گریجوالی سیٹھنا پڑتا ہے شاہ صاحب کیا کہیں دیکھیں یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے جس طریقے سے کہتے ہیں ایک پیکٹس makes a man perfect پیکٹس کرنی پڑتی ہے پھر بندہ پرفیشن کی طرف جاتا ہے تو کوئی بھی فن کو سیکھنا پڑتا ہے تو غصہ آ جائے اس پر کنٹرول پانا بھی یہ ایک بہت بڑا فن ہے اور اس فن کو سیکھنے کی ہر ایک کو ضرورت ہے اس باب کو سیکھنے کی ہر ایک کو ضرورت ہے امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یہ سیکھنا پڑتا ہے غصہ ہے اس کا علاج اور اس کے اوپر رییکٹ کیسے کرنا ہے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے کہ غصے میں ایسا نہ ہو کہ اب کی اچھال تجھے جہنم میں نہ ڈال دیں اللہ اکبر یعنی غصے میں اس طرح نہ ہو آپ غفتگو فرما رہے ہیں سمجھ تو یہ آ رہے رکھیں یہ سیکنڈ آپشن ہے فرسٹ آپشن وہ ہے جس پر آیا اس بھائی غفتگو کر رہے تھے کہ غصہ آ گیا ہے لوگ کہتے ہیں غصہ آ گیا ہے تو ضرورت یہ کنٹرول ہی کرے حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کمزور ہی ہیں تو اب دوسرا آپشن یہی رہ جاتا ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کر لیں اور اس کی وجہ سے کوئی ایسی نادانی نہ کریں دس طرح شاہ صاحب غفتگو فرما رہے ہیں کہ وہ اچھال جہنم میں ہی ڈال دیں جہنم میں نہ ڈال دیں اچھا پھر انسان کی جیسے ابھی آپ نے گفتگو کر رہے تھے آنے والی زندگی میں وہ جو غصے میں دیا ہوا رییکشن ہے وہ اگلی آنے والی زندگی کو باز دعوی انتہائی مشکل کر دیتا ہے یہی جو بندہ نئے شادی بیعہ کا نکاح ہوا بازوں کے خالد بھئی لوگ آ کے چونکہ امامت محسس سے بستہ ہیں دعوستان کے دینی ماحول ہے تو مجھے طور پر لوگ ملاقات کرتے ہیں اور سوالہ جواب کا سلزلہ بھی ہو جاتا ہے تو دارو ٹفتہ سے سری رہنمائیاں لے کر بھی کئیوں کو بتایا گیا ہے کفتہ کی طرح بھی بھیجتے ہیں ایسے ایسے لوگ آتے ہیں خالد بھئی کہ جن کے جو ہے ماشاءاللہ سے آگے بچے بھی ہوتے ہیں پورا ایک سسٹم بڑا بہتری انداز میں چل رہا ہوتا ہے لیکن کیا ہے ذرا سی بات پر جو ہے وہ غصہ آیا اور اس غصے کا ریاکٹی یہ کیا ایک ہی دفعہ میں تینوں طلاقیں دے کے فارق کر دیا اللہ بھان بھان اچھا اب جب معاملہ ہو گیا اس کے بعد کوئی شریح مسئلہ کو بتا دیں کوئی اس میں ریایت کی صورت بن جائے کوئی یہ ہو جائے کوئی یہ ہو جائے تو بھائی پہلے ہی سیکھنا تھا نا جی تو مفتی صاحب سے یہاں تک پوچھا مفتی صاحب وہ تو فرما رہے ہیں کہ مجھے تو غصہ تھا اور غصے میں تو میں ایک دم جو ہے نا وہ پاگل سا ہو گیا میں ذہنی جو ہے میرے جو ہے وہ اوسان جو ہے وہ گویا کہ خطا ہو گئے تو اب اس کیفیت میں جا کے اگر میں نے یہ ریاکٹ کیا ہے میں نے طلاق دیئے تو شریح حکم کیا ہے تو مفتی صاحب نے اسے اشارت فرمایا کہ دیکھیں کوئی پیار محبت کے ساتھ اور کوئی یہ کہہ کہ میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں اور اس کے بعد طلاق دے دے تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے غصے کے اندر یہ ریاکشن ہوتا ہے ہم امی دور پر تو غصے ایک پر کنٹرول کرنا ضروری جتنے بھی پاگل ہو جائے جتنے بھی اس کے آواز ختم ہو جائے طلاق وہ پھر بی بی کو دے رہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ رشتہ یاد ہے اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہاں یہ لفظ کہنے سے یہ ختم ہو جائے گا یہ ہوش آواز کام کر رہا ہے لیکن وہ جو کنٹرول تھا نا جو کرنا چاہیے تھا شریعت متہارہ میں ایک معاملہ عرض کروں کس بات پر طلاق ہوئی رات شہر نامدار فروٹ لے کر آئے اور کافی لیٹ نائٹ آئے تھے تو اب جناب والا اسے کہا کہ میں صبح کھا لوں گا ٹھیک اب صبح دیر سے اٹھے تو اب جلدی جلدی دوبارہ آفیس چلے گا چلو رات کو آ کر کھاؤں گا اب دن میں بچے سکول وغرہ سے آئے ان کو کاٹ کر فروٹ بیا گیا اور بچوں کو مدھا آیا وہ جتنا آیا تھا رات فروٹ سب کا سب کھا گیا رات کو دوبارہ یہ تھکے ہارے آئے اور اب ان کو چاہت ہی کہ میں فروٹ کھاؤں اب یہ فروٹ کھانے بیٹھے ہیں اور مطالبہ کیا کہ محترمہ فروٹ لے آئی گی میرے لئے تو اب جناب والا محترمہ نے کہا کہ وہ تو بچے کھا گئے تو میں کہا بھی تھا کہ میں آ کر کھاؤں گا جو خاتون میرے گھر میں لائے ہوئے فروٹ کی حفاظت نہیں کر سکتی وہ میرے گھر کی حفاظت کیا کرے گی اس بات پر طلاق دی کتنی معمولی اسی بات ہے آپ دوبارہ خرید سکتے تھے وہ ختم ہو گئے تھے تو مطلب دنیا میں پھر اگڑے نہیں تھے کیا مسئلہ لیکن ایسا منٹل لیول عجیب ہو جاتا ہے کہ بس یہ رشتہ ہے تو ختم ہی کرنا ہے حالانکہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا بہن نے خبر دی ہوگی کہ ختم ہو گئے کتنی مرتبہ ماں نے یہ بتایا ہوگا لیکن وہاں یہ رشتہ کیونکہ یہ والی پاور آپ نافذ نہیں کر سکتے تو بچت کی صورت ہے ان کو تو طلاق نہیں ہو سکتی یہ بیچاری لے دے کے زوجہ ہی ایسے رشتے میں آتی ہے کہ آپ اس کو فارغ کر دیں پھر کر دیتے ہیں اور بعد میں پھر پریشانی اس میں یہ کرنا نہیں تھا ہو گئے اس میں ایک چیز اور بھی جو سے میں نے نام لیکن نہیں دی اوف تو میں نے ان سے کہا کہ کس کو دی والدہ کو دی لیکن نہیں والدہ کو تو نہیں دی میں کہا بہن کو دی کیا میں نے کہا کس کو دی فراز ہو جاگا میں نے کہا پھر تو نام لینا میں نے کہا ضروری تھوڑی ہوتا آپ کے بعد یہ پاور یوسٹ کرنے کا اختیار کس کے لئے زوجہ کے لئے ہے اور یہ وہی بات رہی کہ ہیلے بہانے پھر سیچ کے وہ نکالنے کی راہ ہیں کہ جناب کسی طرح میری بچت کی صورت ہو جائے میں غصے میں تھا ایسا بات کوئی ہے کہ یہ کیس کیوں بنا کیونکہ غصے کو قابو کرنے کی عادت ہی ہے ذہن ہی نہیں بنایا ہوا تھا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کر لیں گے تو یوں ہو جائے گا اللہ کریم ہمیں توفیق دے سمجھنے کی اور سیکھنے کی نا یہ ساری زندگی ہوتی ہے جب آپ کوئی نیا کام کر رہے ہیں آپ کو سیکھنا پڑے گا یہ نہیں ہوگا کہ میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو اب میں یہ کام کروں گا تو صحیح ہوگا عمر کی وجہ سے کوئی کام صحیح نہیں ہوتا سیکھنے کی وجہ سے آپ کی سمجھ کی وجہ سے آپ کے کام درست ہوتا ہے اللہ کریم ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں رکھیں اور ہمیں دین اسلام کے حکمات پر عمل کرنے کی توفیق اتف فرمائیں آپ کی کوئی کاؤز لیتے ہیں میسیڈز لیتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا کہہ رہے ہیں جی سوال یہ ہے کہ طاقتور ہونے سے بعض اوقات انسان جو ہے وہ اپنے عہدے کی وجہ سے فائدہ اٹھاتا ہے بعض اوقات اپنے رشتداروں میں اس کی زیادہ بات مانی جاتی وہاں تعلقات اس کے اچھے ہوتے ہیں اپنے آپ کو وہاں وہ تعلقات کی بینہ پر طاقتور سمجھتا ہے اسی طرح کسی کمپنی میں اس کے سیٹ سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے تو شرعی طور پر ہمیں اپنے ان تعلقات کی بینہ پر اپنے آپ کو طاقتور مضبوط سمجھنا اس بارے میں کیا آپ اشار سنائیں گے کہ ہمیں کس طرح کے تعلقات رکھنے چاہیے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں جزاک اللہ ماشاءاللہ میں بہت زبردست سوال آپ نے کیا اللہ کریم آپ کو برکت دے اور یہ بقاعدہ ایک موضوع ہے کہ تعلقات کس سے رکھنے چاہیے کس لیے رکھنے چاہیے اور کیسے رکھنے چاہیے لیکن شاہ صاحب سے آپ کے سوال پر رہنمائی لیتے ہیں یہ سب مختلف جگہوں پر انسان کے تعلقات توڑتے ہیں اور اس کی وجہ سے یعنی یہاں اس طرف آئے گا جہاں تعلقات اچھے ہیں تو اس کی بارٹی لینگویج چینج ہو جائے گی جہاں تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں وہاں ذرا ڈررڈرر سہمہ سہمہ رائے گا قدم بھی پھوک پھوک کر رکھے گا کیا کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو طاقتیں جو قوتیں یہ جو منصب ہے یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی صحیح کوئی منصب کا مل جانا منصب کی وجہ سے طاقت طاقت تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اس کی نعمت ہے کسی کوئی جسمانی طور پر طاقتور ہے کوئی ذہنی طور پر طاقتور ہے یہ کہ کسی کو کوئی منصب مل گیا ہے تو یہ طاقت ہے مختلف اس کی کسی کے پاس علم ہے تو اس کی وجہ سے طاقت ہے تو یہ طاقتور ہونا اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس کو بندہ اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے بھی یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کی جو بھی عطا ہے اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمت ہے اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ فرما دے گا نعمت بڑھا دے گا لیکن اگر اللہ کی دی ہوئی اسی نعمت کو اگر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانے کی اندر جو ہے وہ استعمال کرے گا اور ناشکری کرے گا تو پھر کیا ہے اس کے اوپر گریف تو ہوگی ناشکروں کا بڑا برا انجام ہوا کرتا ہے تو طاقت کا مل جانا تو اچھی بات ہے لیکن اب کیا ہے اس طاقت کی وجہ سے متکبر نہ ہو جائے یہ اللہ کی عطا ہے اس کی وجہ سے تکبر نہ آ جائے کہ میں اس سے بہتر ہوں میں اس سے بہتر ہوں نہیں یہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اللہ نے مجھے یہ بلتری عطا فرمائی ہے اس نے میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے جو بھی کمال ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا کمال ہے تو بندہ اس کی وجہ سے اس منصب یا جو بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے اس کی وجہ سے کسی کو حقیر نہیں جانے گا کسی کو کم تر نہیں جانے گا اگر کسی کو حقیر جانا اس بنا کے اوپر پھر تو تکبر ہو گیا نا اور تکبر جو ہے وہ تو قبیرہ گناہ میں سے ہے تو اب بندہ جو ہے نا یہ گوھر کرے کہ یہ منصب اللہ کا دیا ہوا ہے اب مجھے implement جو کرنا ہے مجھے ایسا کوئی react نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کو میں حقیر جانوں جب بندہ یہ سمجھ لے گا نا اب خالد بھئی کیا ہے اس منصب سے اس طاقت سے اس قوت سے اپنے مسلمان بھائی کی قوتوں میں اضافہ کرے گا اپنے مسلمان بھائی کا گویا کے دستو بازو بن جائے گا مشکل لکھتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اس منصب کے ذریعے اس طاقت کے ذریعے سے اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرے گا اس کی مدد اور دستگیری کرے گا اس طرف نہیں جائے گا کہ اس کو دبا دوں تو اس کو دبا دوں تو اس کو دبا دوں اس طرف نہیں جائے گا بلکہ اپنے بہن کی اپنے بھائی کی اپنے پڑوسی کی اپنے عزید و قارب کی اپنے منصب کے ذریعے سے وہ سوچے گا کہ میجے اللہ نے یہ طاقت دی ہے مجھے اللہ نے یہ منصب دیا ہے میں اس کا بھلا کیسے کر سکتا ہوں میں اس کو مشکل سے اس کی اپنے منصب کے ذریعے سے اس کی مشکل سے اسے باہر کیسے نکال سکتا ہوں تو جب بندہ اپنا روح اس طرح کر لے گا اللہ نے چاہتا ہے تو پھر یہ تعلقات سے تعلقات بہتر ہی ہوں گے تو ان تعلقات خراب نہیں ہو گئے میری اس طاقت کی وجہ سے کیا بات ہے بڑی زبردست بات کی اور مدنشانل کے ناظرین میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم سب مل کر اس پر بھی غور کر لیتے ہیں کہ ہمارے تعلقات طاقتوروں سے ہی ہونے چاہیے اور اللہ رب العالمین سے بڑھ کر طاقتور کون اللہ اکبر وہاں اپنی بات پیش کیجئے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کوئی اصلا تعلق مضبوط ہو جائے یوں نہیں ہو سکتا کہ مشکلات میں میں پڑھوں تو دعائیں کروں دنیا کے ہیلے بہانے اور تعلقات رابطے یہ سب مشکل وقت میں چھوڑ چھوڑ کر جانے والے ہوتے ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے نا یہ بندے کو مشکل میں اس کے فرمائے نا ان اللہ مع السابرین بے شک اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس کی تفسیر یہ بھی بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ساتھ اس بندے کی پشت پناہ ہی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی تائید بندے کے ساتھ ہوتی ہے جب بندہ سبر کرنے والا ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے والا ہوتا ہے ہمارے تعلقات فلان عوضے والے سے ہیں فلان منصب والے سے ہیں اس سے ہیں اس سے ہیں چھیک ہے اور جب انسان دنیا میں رہتا ہے تعلقات بنتے بھی ہیں لیکن میں یہ بھی تو سوچوں کہ میرے تعلقات اللہ والوں سے ہیں ان لوگوں سے ہیں جو مجھے خوف خدا سکھائیں میرے تعلقات ان لوگوں سے ہیں جو مجھے عشق مصطفیٰ سکھائیں ان لوگوں سے ہیں جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا سکھائیں ان سے تو میرے کوئی تعلقات نہیں ہے اور باقیوں سے تو اتنے تعلقات ہیں کہ میرے لسٹیں بھری پڑی ہیں تو پھر دیکھ لیجئے کہ دنیا کے تعلقات جو دنیا کے لیے قائم ہوئے وہ دنیا میں ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن یہ ارشاد فرمایا گیا تو یہاں تعلقات ہیں یہاں دوستیاں ہیں قیامت کے دن کیا ہوگا کہ یہ جو دوستیاں دنیا میں ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اللہ المتقین لیکن جو تقوی والے ہوں گے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے اللہ کے لیے تعلق بنائے ہوں گے وہ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی فائدہ دیں گے اللہ کریم ہم اچھے تعلقات بنانے کی توفیق دے اللہ والوں سے تعلق ہو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ہمارے تعلق مضبوط ہو تو انشاءاللہ ہاتھ اٹھتے ہی برعائے ہر مدعا وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے اور یہ اثر ان لوگوں کو ملتا ہے جو لوگوں کی حق میں نرم طبیعت ہوتے ہیں لوگوں کو معاف کرنے والے ان کے حقوق کی ریایت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کریم ہم ایسا بنا ہے کال مزید لیتے ہیں میں غلام علیت واری غلام علیت سے عرض کر رہا ہوں خالد بھائی آپ کا پیروگرام وہ دعا کرے کہ ہم بھی مدینہ جائیں اور زید بھائی سے عرض ہے کہ یہ نہ سنا دے مدینہ یاد آیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کریم آپ کو آپ کے گھر والوں کو ملتے مدینہ کی باعدہ بحاضری نصیب فرمائے آپ کے صدقے میں یہ دعا میرے حق میں بھی قبول فرمائے اچھا زید بھائی آپ نے ماشاءاللہ ابتداء میں کلام پڑھا تھا ہم بھی مدینہ جائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے تو یہاں میسیج ہی آیا ہوا ہے کہ خالد بھائی نافقہ اسلامی بھائی حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ پاکہ ان کی زبان مبارک کرے اللہ پاکہ یہ دن دیکھنا نصیب فرمائے اللہ کی رحمت سے امید بڑی رہتی ہے کہ بس اللہ جب چاہے وہ تب پہنچا دے اس کا کرم ہے اثر میں جب یوں اشار پڑھے جاتے ہیں تو ایک توجہ جاتی ہے کہ تھوڑے دنوں کی بات ہے اس کا مطلب ہے شاید ویزا وغیرہ پروسس ہو چکا ہے امید تو ایسی ہی الحمدلہ برکار کرم فرمائے تو انشاءاللہ کیا بات ہے زبردست بات کیا آپ نے امید تو ایسی ہی ہونی چاہیے امیر علیہ السلام دامت برکاتہ ملالیہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے امید ہو تو ایسی ہی ہو کہ میں ابھی یہاں ہوں ابھی وکوف عرفہ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے اللہ چاہے تو ابھی پہنچا دے اپنی رحمت امید بندہ اللہ سے رکھے تو اس کی طاقتیں ہیں اس کی قدرتیں کیا کہنا ہے اللہ کریم ہمیں توفیق دے تو فیلحال تو حج پر نہیں جا رہے پروسس جو ابھی نہیں ہوا ہے اللہ کریم برکت دے ہو جائے تو کچھ بعید بھی نہیں ہے اچھا جی برحال دعا آپ فرما دیجئے گا دعا کبھی کہا گیا ہے اچھا جی خلد بھئے آپ سب کو اللہ پاک عمر بالخیر عطا فرمائے ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع جزاک اللہ آپ پر کرم فرمائے یہ کلام سنا دیں لجپال نبی میرے دادان دوا دیا چکے جی محمد رجب رضا تاری ہیں گجرا والا سے ان کا کہنا یہ ہے کہ مدینے کاف لے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا یہ کلام سنا دیں ننکانہ سے میسج ہے اور کہا گیا ہے کہ ماری نادخان سلام بھائی سے ارضے ہمیں یہ کلام سنا دیں اب بلالی جینا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ کچھ قاز مزید لیتے ہیں ماشاءاللہ مرحبا سلسلہ کھلیان صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا تمام اسلامی بھائیوں کی آمن مرحبا نادخان سلام بھائی سے ارضہ ہے کلام سنا دیجئے عرش حق ہے مصند رفعت رسول اللہ کی ماشاءاللہ آپ کی کال کی آمد بھی مرحبا بہت شکریہ ماشاءاللہ مزید کال دیجئے میرا نام ایمان پاتمہ تاری ہے مجھے آپ کے والی نات سنائیں گے آنکھوں کا تارہ جزاک اللہ خرید چکے میسیج کال آپ نے سن لی اب یہ بتائیے کہ یہ جو حکم ہے یہ حکم ہے یا پوچھا گیا ہے سوال ہے اب یہ آپ پر آپ کی مرضی ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کہا کال کرنے والوں نے کہ یہ کلام آپ سنائیں گے آپ نے پوچھا ہے یا کہا ہے کہ یہ سنائیں گے دوسرا نہیں سنائیں گے مرضی آپ کی محبتیں ہیں انداز مختلف اللہ کریم برکت دے جڑا والا سے میسیج ہے اور کہا جارہا ہے یہ کلام سنا دے سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا واجیوہ مدینے مجھ کو بلالے ہیں بہت اداس ہمیں اس کلام کی فرمائش ہے حاجیوں کے بن رہے ہیں کافلے پھر یا نبی ٹھیک ہے جی اس کلام کی بھی فرمائش ہے کال مسید دیجئے ذرا محمد ارسلان التاری مدینے تلولیہ ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں کلے آپ صلی اللہ کہتے کہتے ہیں میں آج کا موزہ بہت ہی پیارا ہے زیادہ میرے پیر آپ سے ارسلان کے پلی ساب یوارا کلام سنا دیں حاجیوں کے بن رہے ہیں کافلے پھر یا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ مدینے چینل کی نعمت زبردست مجسر ہے جیسا موسم آتا ہے ہم نوٹ کرتے ہیں کہ پھر ویسے کلاموں کی فرمائشیں آنا شروع ہوتی ہیں اور اب بہت فرمائشیں اس کلام کی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی زیادہ بھئے آپ کی طرف ہے اب جو چاہیں آپ کلام سنا سکتے ہیں سلور الحبیب صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر رہے ہیں حاجیوں کے بن 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 رہے ہیں قافلے پھر یا نبی قافلے پھر یا نبی جانے والے حاجیوں کے بن رہے ہیں جانے والے حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر یا نبی پھر یا نبی پھر یا نبی تم بولا لو تم بولانے پر ہو قادر یا نبی تم بولانے پر ہو قادر یا نبی تم بولا لو تم بولانے پر ہو قادر یا نبی غم کے بادل شا رہے گے آہ میرے قلب پڑپ پڑپ غم کے بادل شا رہے گے آہ میرے قلب پڑپ حاضری کی تو اجازت حاضری کی تو اجازت مجھ کو تو پھر یا نبی حاضری کی تو اجازت مجھ کو تو پھر یا نبی آہ میرا کیا پڑپ کرنا حج پڑ جا سکا آہ میرا کیا پڑپ کرنا حج پڑ پڑ جا سکا آہ میرا کیا پڑپ کرنا حج پڑ پڑ جا سکا ایزی کرنا حج پڑ پڑ جا ایزی آزر یا نبی ہو کرم عطا پر ہو جائے آزر یا نبی ہو کرم عطا پر ہو جائے آزر یا نبی آجیوں کے بن رہے ہیں قفل فریان نبی آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اچھالا 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 نبی ہے اللہ نے ہر شئی پہ نہیں کھا نام محمد ہر شئی پہ نہیں کھا نام محمد آکھو کا تعدادا نام محمد کاؤ چالا نام محمد ہے یوں تو کسرت اسے نام لیکن سب سے گے پیارا نام محمد سب سے گے پیارا نام محمد آکھو کا تعدادا نام محمد کاؤ چالا نام محمد بھائے مورا دے دونوں جگہ جمیں پائے مورا دے دونوں جگہ جس نے پکارا نام محمد جس نے پکارا نام محمد اپنے جمیلے رزوی کے دیل میں اپنے جمیلے رزوی کے دیل میں آجا سوا جا آجا سوا جا نام محمد آنکھو کا تعدادا نام محمد دل کا اجادادا نام محمد آنکھو کا تعدادا نام محمد دل کا اجادادا نام محمد لج پال نبی میرے دردادی دوا دینا 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 جب وقت نظر آئے جب وقت نظر آئے جب وقت نظر آئے دا میں دے حوا دینا میں ناد تیری پڑ داری دا میں ذکر تیرا کر دا آقا میں ناد تیری پڑ دار دا میں ذکر تیرا کر دا اس ذکر تیر پڑ دینا اس ذکر تیر پڑ دینا میرے قبر وقت نظر آئے لج پال نبی میرے دردادی دوا دینا لج پال نبی میرے دردادی دوا دینا آسیدی دائی دائمنا آگے روے آکے مدینے رچ پاوے دربانے کو دیا دے پیرا جب اچھا دے رچ پال نبی میرے دردادی دوا دینا جدو جدو نظر آئے دردادی دوا دینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کریم برکتہ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیارے پاک کی عدب بازوک حاضری ہم سب کا مقدر فرمائے میسیدیز کرنے والے کالز کرنے والے سب پر اپنا رحم و کرم ناظرین فرمائے اور جو مدینی چینل دیکھ رہے ہیں اور جو پروریم کر رہے ہیں سب کو جو بیان ہوتا ہے اسے سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی سابقا فرمائے مدینی چینل کے ناظرین کے لئے بھی اس وقت انشاءاللہ ایک ویڈیو پہتے شامل کرتے ہیں سلسلے میں پھر انشاءاللہ ٹوپک کی طرف دوبارہ گفتگو پر آگے بڑھیں ٹیگمنٹ ہے اور آدو وظائف آج جو وظیفہ ہم سننے جا رہے ہیں کیا کمال کا وظیفہ ہے کہ یہ وہ وظیفہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے میراج کی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا اور یہ ہمارے لئے دیا کہا کہ یہ اپنی امت کو جو ہے وہ میری طرف سے دے دیجئے گا سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آقا کریم علیہ السلام سے اور کیا بات کی اور ہمارے لئے کیا تفاہ دیا اس وظیفے کے علاوہ آئیے وہ بھی سنتے ہیں چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں میراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا فقالا یا محمد انہوں نے ارز کی کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقری امتکا منی السلام میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہیے گا سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام ارشاد فرمایا وَاَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ فرمایا کہ بے شک جنت جو ہے پاک زمین ہے عضبت الماء اس کا پانی میٹھا ہے وَأَنَّهَا كِعَادٌ اور وہ بڑی ہموار ہے سبحان اللہ یہ جنت کی خوبیاں بیان کی اس کے بعد کیا فرماتے ہیں وَأَنَّ غِرَاسَهَا اور جنت کے اندر جو درخت ہیں یہ درخت کیا ہے یعنی اب یہ وظیفہ ہے جو ہمارے لیے ہے فرمایا وَأَنَّ غِرَاسَهَا بے شک اس کے جو درخت ہیں سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ یہ چاروں کلمات جو ہیں یہ جنت کے درخت ہیں یعنی جب بندہ مومن یہ کلمہ کہتا ہے سبحان اللہ کہتا ہے الحمدللہ کہتا ہے لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ کہتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے تو ہر کلمے کے بدلے ہر اس جملے کے بدلے اس لفظ کے بدلے اللہ ہمیں جنت میں اپنے درخت لگواتے رہنا چاہئے ابھی بھی آپ درخت لگوانا شروع کر دیں سبحان اللہ کہنا شروع کریں الحمدللہ کہیں اللہ اکبر کہیں لا إلہِ اللَّهِ کہیں ہر ہر لفظ میں آپ کے لئے جنت میں درخت لگتے چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہِ النبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم ہمیں اپنی زندگی میں اوراد و وظائب بھی شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے غصے کے حوالے سے مندرشنل کے ناظرین گفتگو جاری تھی کچھ مزید باتیں لیتے ہیں آقای دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے بخاری شریف میں کتاب العدب میں صدی اللہ مبارکہ کو بیان کیا گیا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے رابی ہیں کہتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہوئے اور آکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ارز کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وسیعت فرمائیے مجھے کوئی وسیعت فرمائیے مجھے کوئی نصیحت کیجئے تو آقے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب غصہ نہ کیا کریں انہوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ کوئی اور وسیعت کیجئے یعنی کئی مرتبہ اسی بات کو دہر آیا کہ مجھے وسیعت فرمائیے مجھے وسیعت فرمائیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کا جواب دیا ہر بار یہی جواب ارشاد فرمایا لا تغضب آپ غصہ نہیں کیا کریں آپ غصہ نہیں کیا کریں اللہ وآلہ بن حضر اسقلانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ علمہ خطابی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا لا تغضب کے معنی ہے کہ غصے کے اسباب سے بچ اور غصے کی وجہ سے جو کیفیت ہوتی ہے اسے اپنے اوپر آرز مت کر یہاں پر نفس غصہ سے منع نہیں کیا گیا کہ غصہ ہی نہ آئے بندے کو لیکن جو اس کی وجہ سے عوارزات تاری ہو جاتے ہیں بندے پھر اس سے منع کیا گیا ہے کیونکہ غصہ تو طبیعی چیز ہے جو کہ انسان کی فطرت میں موجود ہوتا ہے پھر کہتے ہیں بعض اطرات فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا انداز یوں تھا کہ جو شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر نصیحت طلب کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کی طبیعت کے مطابق نصیحت فرماتے ہیں سبحان اللہ اگر جو آ رہا ہے جو بندہ سوال کر رہا ہے اس کا مزاج کیسا ہے اس کے لیے اس وقت کیا بہتر ہے کیا نصیحت اسے کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی انداز سے نصیحت فرماتے ہیں یہاں سیکھنے کی کئی باتیں ہیں لیکن بنیادی طور پر ہمیں دو باتوں کی طرف آتے ہیں یہ تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے صحابہ علیہ مردوان حضور کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں وسیحت فرمائی ہمیں نصیحت کیجئے یعنی اپنی اصلاح چاہتے تھے اور اپنی طبیعت اپنے کردار اپنے اعصاف میں نکھار اور امدہ بدلہ لانا چاہتے تھے یہ انداز اختیار کرتے تھے آقے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی طرف سے جواباً جو بات کہی جاتی وہ ایک جو بری صفت موجود ہے جو بری کیفیت موجود ہے اس سے بچنے کی نصیحت کی جاتی اور آقے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے والے کی طبیعت اور مزاج کو سامنے رکھ کر پھر نصیحت ارشاد فرماتے یہ تو اس روایت کے تحت بیان کیا گیا کہ غالباً وہ جو حضرت تشریف لائے تھے جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں سوال عرض کیا تھا ان کا مزاج تیز اور طبیعت میں غصہ تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ غصہ نہیں کیا کریں غصہ ترک کرنے کی حضور نے وسیعت فرمائی مجلی شنل کے ناظرین ہم تھوڑا سا اپنے ماحول پر اس کو رکھ کر سوچ لیں کہ ہمارے یہاں غصے کی شیع دی جاتی ہے اور وہاں غصے کو ترک کرنے پر امادہ کیا جا رہا تھا غصہ چھوڑ دیں یہ بات سکھائی جا رہی تھی ہم کہتے ہیں نہیں نہیں اس کو نہیں سمجھاؤ یہ غصے کا بڑا تیز ہے میں ہمارے ماشاءاللہ اتنے بچے ہو اس میں سے یہ والا جو ہے نا اس کا تو مزاد غصے میں وہ فلان پشت کے ایک بابا گزرے ہیں ان کے دادا گزرے ہیں پردادا گزرے ہیں ہمارے خاندان میں فلان شخص بڑے غصے والا تھا اس کا مزاد غصے میں اس پر گیا ہے مجھے بتائیے کہ یہ باتیں اس بچے کی تربیت میں غصے کو ہی مزید ایڈ کریں گی یا غصے سے نفرت لائیں گی یقین ان وہ سمجھے گا کہ شاید یہ اچھا وصف ہے اچھا عمل ہے اور وہ یوں غصے کو ہی بڑھاتا چلا جائے گا اللہ کریم ہمیں بچنے کی توفیق اتا ہے فرمایے جس طرح میں نے ابتداء میں روایت کی چند الفاظ آپ کے سامنے ارز کیے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ بہتر وہ ہے جس کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی چلا جائے چند اصاف اور بھی ہیں جن کو غصہ کس طرح آتا ہے طویل حدیث مبارک آیا پر کچھ ارشاد فرمایا اور غصے سے بچنے کی کچھ فضائل بھی بیان کیجئے تیرنری شیف کی حدیث پاک ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے اور آگاہ رہو کہ لوگوں میں بعض وہ ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے سبحان اللہ اور بعض کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے تو یہ اس کا بدلہ ہے سن لو ان میں سے بعض کو جلدی غصہ آتا ہے دیر سے اترتا ہے سن لو ان میں سے بہتر وہ ہیں جن کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی ختم ہو جائے اور برے وہ ہیں جن کو جلدی غصہ آئے دیر سے زائل ہو یہ پوری حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام کی تیرنری شیف کی حدیث پاک میں اچھا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پیارا ارشاد پاک ہے آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤمن کے غصہ پی لینے سے بھڑ کر کوئی گھونٹ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہیں اور جو اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی لے اللہ پاک اس کے دل کو ایمان سے بھر دے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت معاب علیہ السلام میں ارز کی کہ کونسی چیز سب سے زیادہ سخت ہے فرمایا اللہ کا غزب اللہ ارز کی مجھے غزبِ الٰہی سے کیا چیز بچا سکتی ہے فرمایا غصہ نہ کیا گرو سبحان اللہ واہ 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 جو شخص اپنے غصے کو روکے اللہ پاک اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے یہ بات ہے سیدنا سلمان بن دعود علیہ السلام نے فرمایا زیادہ غصہ کرنے سے بچو کیونکہ غصے کی قصت بردبار آدمی کے دل کو راہ حق سے ہٹا دیتی ہے اللہ اللہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر دل کو ایمان سے بھرنا ہے تو غصہ پینے کی عدد کو اپنانا ہے اور خدا نہ خواستہ اگر بات بات پر غصہ کریں تو یہ نہ ہو کہ ایمان کہ جو ہے نہ وہ لالے پڑ جائیں اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ پھر بندہ جو ہے وہ ایمان سے دوری کی طرف چلا جائیں یہ جو سادت بہت ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ غصے کے اندر انسان بق دیتا ہے جس سے اس کا ایمان بھی جو ہے وہ ضائع ہونے کا بعضوں کے ایمان ہی برباد ہو جاتے ہیں پشرا بیان کیا اور جناب اس کے پر جو ہے وہ غصہ کر کے جو ہے نا وہ اپنی آخرت کو نتبہ ہو برباد کر لیتا ہے تو غصے کا کنٹرول یہ بہت ضروری ہے اور اس کو جو ہے وہ باقاعدہ اس کی پوری مشکل نہیں چاہیے اس کا بہترین حل جو ہے نا جی کہ غصہ اس کا کیسے علاج کیا جائے اور غصے کو کنٹرول کرنا کیسے آئے اس کے لیے بہترین ذریعہ جو ہے نا وہ اچھے لوگوں کی جو بردبار ہیں جو تحمل مزاج ہیں جو غصے کے اوپر بیجا رییکٹ نہیں کرتے ہیں جو غصہ پینے والے لوگ ہیں جو افو درگزر کرنے والے لوگ ہیں جو معافی کو اختیار کرنے والے لوگ ہیں جن کی طبیعتوں میں نرمی ہے ایسے لوگوں سے دوستی لگا لی جائے ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے صحبت و معاصرہ صحبت اثر رکھتی ہے تو ایسے لوگوں کی حلم والے بردباری اختیار کرنے والے غصہ پینے والے جو لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے تو اللہ نے چاہا تو ان کی صحبت میں رہیں گے نا ان کو دیکھ دیکھ کر ان کی بارگاہ میں بیٹھ بیٹھ کر ان کے خلاف مزاج ان کے اوپر کوئی بات کرے کوئی ہوتنگ ان پہ کرے یا ان کے خلاف مزاج کوئی بات کرے اور وہ اس کے اوپر کس طرح سے ریاکشن دیتے ہیں اس کو دیکھ دیکھ کر بندہ جو ہے نا وہ اس باب کا بہت سارا حصہ سیکھ لیتا ہے اور اس پر یہ کہلیں گھسہ کنٹرول کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے آج کے دور کے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں ہمارے شیخ طریقہ دمیری احلی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کو بڑا خلم عطا فرمایا ہے بڑی بردباری عطا فرمائی ہے اور مسکرانہ اور خلاف مزاج گفتگو اگر کوئی کرتا ہے خلاف مزاج کوئی سوال کرتا ہے کوئی آپ پر اعتراض کرتا ہے اور اس کو کس اچھی انداز میں اور بڑے تحمل اور بردباری کے ساتھ اس کا جواب جواب ارشاد فرماتے ہیں اور اس پر بلکہ اپنی انعیتیں ہی انعیتیں کر دیتے ہیں اور ایسا آپ کی طرف سے وہ ریاکشن ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا مخالف ہوتا ہے وہ آپ کی اس ریاکشن کی برکت سے وہ آپ کا دیوانہ ہو کر پرڑتا ہے تو ایسے امیرے علیہ السندان کی صحبت کے بہترین دریعہ مدنی مذاکرے ہیں امیرے علیہ السندان کا مدنی مذاکرہ اسے دیکھنے سننے کا سلسلہ بنایا جائے آپ اگر کراچی کے اندر ہیں تو ہر ہفتے کو عالمی مدنی مرکر فیدان مدینہ میں جب امیرے علیہ السندان کا تمہاریہ پاکستان میں ہوتے ہیں تو یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں تو یہاں بنفس نفیس شامل ہو جائیں ہماری سننے بہنیں گھروں میں شامل ہو جائے کریں ایسی ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہے کبھی غصے کے علاج کے اوپر گفتگو ہوتی ہے کبھی حلم کے اوپر بات ہوتی ہے کبھی صبر کے اوپر بات ہوتی ہے کبھی تحمل کے اوپر بات ہوتی ہے کبھی افو درگزر کے بارے میں بات ہوتی ہے تو یہ ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع اس کو اٹینٹ کرنے کا سلسلہ بنائیں پھر یہ ہے کہ اپنی روحانیت کو مضبوط کریں طاقتور جو ہے وہ وہ ہے اگر دیکھا جائے صحیح معنی میں کہ جو اپنے نفس پر کنٹرول پا لیتا ہے جس کو اپنے نفس پر کنٹرول ہے تو اپنی روحانی طاقتوں میں اضافہ کریں اگر روحانی طاقتیں ہم نے بڑھانی ہے تو اس کے لیے کیا ہے ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہے ہماری نمازِ باجمات کا احتمام کرنا ہے جناب وہ تلاوتِ قرآنِ مجید فقرآنِ حمید ہے جناب نبی پاک علیہ السلام پر درودِ پاک پڑھنا ہے اچھا ایک جگہ پہ حاضری ہوئی تو ترقیب دلائے رہے تھے ہفتہ وار اجتماع کی مدنی مذاکرے کی فیضانِ سنتوں سے درس دینے کی جو دعوت سے سمجھے بارہ دینی کام ہیں تو ایک شخص نے کھڑے ہوگا سوال کیا حضرت وہ آپ بارہ دینی کام کو بہت کہتے ہیں بارہ دینی کام کرنے چاہیے ہفتہ وار اجتماع میں آنا چاہیے مدنی مذاکرے میں آنا چاہیے یہ سب چیزیں آپ فرائض کی بھی تو بات کیا کریں اور یہ آپ اس کی تلقین زیادہ کیوں کرتے ہیں مدنی مذاکرہ ہفتہ وار اجتماع مدنی مذاکرہ ہفتہ وار اجتماع تو انہوں نے یہ سوال کیا تو مجھے شک ہے کہ امیرے لیے سنت دانبگاتمالیہ وہ کچھ گفتگو یاد آگئی کسی نے اس طرح کہ ہی کوئی سوال کیا تو امیرے سنت دانبگاتمالیہ نے جو جواب دیا اس کا لبے لباب یہ ہے کہ یہ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ چاہے ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع چاہے فیضان سنت کا دس یہ تمام چیزیں انہیں علم دین سیکھنے کے جو ہے علم دین کی مجالس ہیں سبحان اللہ ان میں بیٹھنے سے ایک دور روحانیت بھڑتی ہے علم اضافہ ہوتا ہے پھر فرمایا کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ ذرائع ہیں فرائض کی پاسداری کرنے کے لیے جو ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کرتا ہے جو مدنی مذاکرہ کی پابندی کرتا ہے جو دعوت سامی کے باردینی کاموں میں لگا رہتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ وہ نماز کا بھی پابند ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہ بہت سارے فرائض پر جو وہ عمل کر رہا ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ واجبات کی پاسداری کر رہا ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ فرائض و واجبات کے ساتھ جاتھ سنن اور مستحبات بھی عمل کر رہا ہوتا ہے سبحان اللہ تو گویا کہ یہ ذرائع ہیں فرائض کی پاسداری کے لیے سبحان اللہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں غصف پر کنٹرول سیکھنا ہے تو آپ جو ہے نا عاشقہ رسول کی صحبت میں آ جائیں ہفتہ بار اجتماع کی پبندی کریں مدین مذاکری کی پبندی کریں درس کی ترقیب بنائیں اور اگر کہتے ہیں نا پھر بھی کنٹرول نہیں ہوتا میں کہتا ہوں گھر پر جو ہے نا غصے کی علاج رسالے سے درس کی ترقیب کر لیں سبحان اللہ حفظ کر لیں اس رسالے کو آپ بار بار کہیں گے نا آپ بار بار غصے کا علاج بیان کریں گے بار بار غصے کا علاج بیان کریں گے مسجد میں جہے وہ درس دے رہے ہیں گھر میں درس دے رہے ہیں اسی کو بار چل رہی ہے اللہ نے چاہا تو جب یہ بندہ نیکی کی دعویٰ دیتا ہے کسی اور کو سمجھاتا ہے نا تو وہ دوسروں کو جب سمجھاتا ہے نا وہ خود بھی سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اپنے لئے باتیں ہوتی ہیں پھر تل میں ادھر بھی ہوتی ہیں وہ باتیں اس سے نکل رہی ہے تو پہلے اپنے کانوں میں جا رہی ہے پھر دوسرے کے کان تو دور ہے پھر وہاں تک جا رہی ہے اس سے انشان سیکھتا اچھا ہے آیاز بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے جو یہ ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ غصہ نہ کریں آپ دیکھئے کہ جب بندہ غصہ کرتا ہے تو دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے اس پر غصہ نکال کر غصہ کیا ہے مسلمان کو تکلیف دینا اس کے اپنے دین میں کمی لاتا ہے جبکہ سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ایک جملے میں اللہ تغلب جو فرمایا فرمایا دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع فرما دیا کیونکہ انسان کیونکہ غصہ انسان کو تعلق توڑنے کی طرف لے جاتا ہے نرمی سے روکتا ہے اور یہ وہ کام ہوتا ہے جو انسان پر بھلائی کے دروازوں کو بند کر دی ہمارے بزرگان دین کا کیا انداز تھا اگر کوئی غصہ والی کیفیت آ جائے آسا ہم نے جو فرمایا کہ درس کی ترکیب کرے غصہ کے لئے یہ ایک حکایت یاد آگئی یہ اس میں لکھا ہے سیدنا مہتمیر بن سلمان رحمت اللہ لے فرماتے ہیں تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جسے بہت زیادہ غصہ آتا تھا تو اس نے تین کاغذ لکھے اور تین آدمیوں کے دے دیئے پہلے سے کہا جب مجھے غصہ آئے تو یہ کاغذ مجھے دے دینا دوسرے سے کہا جب میرا غصہ کچھ تھم جائے تو یہ کاغذ مجھے دے دینا تیسے سے کہا جب میرا غصہ بلکل چل جائے تو یہ کاغذ مجھے دینا ایک دن اسے بہت زیادہ غصہ آیا تو اسے پہلا کاغذ دیا گیا جس میں لکھا تھا کہ تیری اور تیرے غصے کی کیا حیثیت ہے تو خدا تو نہیں ہے بلکہ ایک انسان ہے انقریب تیرے جسم کا ایک حصہ دوسرے کو کھائے گا یہ پڑھ کر اس کا غصہ کچھ تھنڈا ہو گیا پھر اسے دوسرا کاغذ دیا گیا جس میں لکھا تھا تم زمین والوں پر رحم کرو عرش والا تم پر رحم کرے پھر تیسرا کاغذ دیا گیا جس میں لکھا تھا لوگوں کو اللہ پاک کے حق کے ساتھ پکڑو ان کی اصلاح اسی بات سے ہوگی اب یہاں پر دیکھیں وہی بات اب یہ کیسا ریمائنڈر ہے آپ دیکھیں انہوں نے اپنے لئے ریمائنڈر لگا کے رکھے ہوئے تھے یہ تین کاغذ مجھے دے دینا جیسی مجھے غصہ آئے تو بہت پیاری بات شاہ صاحب نے فرمائی کہ اگر اس کو ہم جب وہ درس کو اپنے گھر میں نافذ کرنا شروع کر دیں تو یہ بار 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 انشاءاللہ ریمائنڈر ہمیں ملتا رہے گا تو اللہ نے چاہتا اور سامنے والا بھی ہمیں کہے گا بھائی وہ رسالے میں درس دیا دا نا آپ نے بلا بات تو یہ بھی ایک عمل کی ایک موٹیویشن ملتی ہے بندے کو اور سیکھنے کا ملتا ہے بزرگان دین کی آپ نے خالبہ بات کی مجھے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا جب وہ واقعہ یاد آگیا کمال حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے بزرگان دین کی اخلاق اور غصے کو کنٹرول کرنا یہ ہمارے لئے مشل راہ ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگان دین کے طریقے کو فالو کرنے کی توفیق ادا فرمایا آپ رحمت اللہ علیہ کی ایک درزی تھا جس کو آپ نے کپڑے سلنے کے لئے دیا تو اس نے کمیز آپ رحمت اللہ تعالی نے گی یعنی کہ مزاق میں اس نے ایک آستین بلکل تنگ کر دی اور ایک آستین بہت زیادہ کھلی کر دی اب ظاہر ہے کہ کپڑے کے معاملے میں آپ سمجھ سکتے ہیں خالبہ ہی لوگ بڑے کونشیس ہوتے ہیں بس اوقات درزی کے تو سمجھئے کہ اب کیا کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے درزی کو بس اوقات بعض لوگ غصے میں آ جاتے ہیں امام شافیر رحمت اللہ تعالی نے کے رییکشن دیکھے خالد بھائی کیسا ہے یعنی کہ مطلب زبردست آپ نے فرمایا کہ جو تنگ آستین ہیں فرمایا یہ وضو میں اوپر چڑھانے کے لئے مفید ہیں اور فرمایا کھلی آستین رشان فرمایا یہ کتاب رکھنے کے کام آ سکتی ہے اب بہلو دیکھئے کیسا نکالا امام شافیر رحمت اللہ تعالی تو اب اتنے میں امام شافیر رحمت اللہ اللہ تعالی کے پاس جو خلیفہ وقت ہے ان کا قاسد دس ہزار درم لے کر آیا تو جو درزی تھا اس نے اب دیکھا کہ یہ کون ہے جن کے پاس خلیفہ وقت کا قاسد جب وہ دس ہزار درم لے کر آیا تو آپ رحمت اللہ تعالی نے قاسد سے انشاد فرمایا کہ اس درزی کو جو اس کی جو سلائی ہے وہ دے دی جائے چنانچہ درزی کو جا وہ اس سے سلائی دی گئی تو درزی نے پوچھا قاسد سے کہ یہ کون ہے ترشاد فرمائے یہ امام شافی رحمت اللہ تعالی ہے پتہ چلا کہ یہ امام شافی رحمت اللہ تعالی ہے تو خدموں میں گر گیا اور معافی کا خواستگار ہو اور آپ رحمت اللہ تعالی لے کے چہنے والوں میں شامل ہو گیا یہ ہے غصے کے رییکشن کو کنٹرول کرنے کا نتیجہ کہ اگر صدا کے لئے کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں ہمیشہ کے لئے کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ غصے کے رییکشن سے ہٹ کر آپ نرمی اور شفقت کا مہدارہ کیجئے اللہ تبارک و تعالی یوں سمجھے کہ سامنے والے کو آپ کا گرویدہ اور آپ کی محبت اس کے دل میں داخل فرمایا ہے آشاءاللہ بڑی زبردر اس بات کیا ہے آپ نے اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور مدنشان کے ناظرین یہ غصہ پینے کا دنیا کا فائدہ ہے اور آخرت میں جب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی ان غصہ پینے والوں کو احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو وہ جن کو پسند فرماتا ہے آخرت میں انہیں کیا انعام عطا فرمائے گا وہ انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے اور اچھے اوساف اختیار کر کے پہنچیں گے تو دیکھیں گے اللہ کریم ہمیں نیک عامال کرنے والا بنائے اور مدینی ماحول سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و توبو الیک سردوسرا طائبہ شمسو سوہا تم پکرو درو 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 شافع روز جزاد موسیقی 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 موسیقی